عوض باللہ من شہط محل رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزی طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اب تک ہم نے پری ٹیسٹ پھر بریج کورس میں یعنی پلبان کارروائی میں آٹھوی جماعت کی ریاضی کتاب سے چند ٹوپکس کا یادہ پھر اس کے بعد پوسٹ ٹیسٹ دیکھا اب یہاں سے ہم نوی جماعت کی ریاضی کتاب میں جو نساب موجود ہے اس کا متعلیہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ نوی جماعت کی کتاب میں موجود ریاضی کا نساب پڑھنا شروع کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریاضی کتاب سے ہٹایا گیا جو مواد ہے وہ کون کون سا ہے جزوی طور پر چند ٹوپکس سے مواد ہٹایا گیا ہے اور چند ٹوپکس کو مکمل طور پر ہٹایا گیا ہے اور چند ٹوپکس کو کتئی طور پر ہٹایا نہیں گیا ہے اب وہ کون سے ہی اس کو یہاں پر میں نے بور پر لکھا ہے اس کو آپ پہلے دیکھ لیں پھر اس کے بعد نوی جماعت کا جو نساب ہے اس کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے کرتے ہیں تو جماعت نہوم ریاضی کتاب سے ہٹایا گیا مواد جزوی طور پر ہٹایا گیا مواد مسلسات کے سبق سے یا چپٹر سے غیر مساویت پر مبنی جو مواد ہے اس کو ہٹایا گیا ہے اور مشک پانچ اشاریہ چار کی جو مثالیں ہیں اس کو امسال آپ کو نہیں کرنا ہے پھر چار زلہی اور دائرے یہ دونوں اسباق سے مسائل اسباتی کے سبوت یعنی ان دونوں اسباق میں یا چپٹرز میں یا ٹاپکس میں جتنے بھی تھیورمز یا مسائل اسباتی ہیں ان کا سبوت آپ کو نہیں پڑنا ہے صرف جسٹ آپ کو پڑنا ہے پھر چوتھا جو سبق ہے یا چپٹر ستحی رکباجات اور حجوم اس سبق سے مکب نمہ اور غستوانہ کے ستحی رکباجات اور حجوم کا متعلیہ آپ کو نہیں کرنا ہے اس کے معصیوہ جو کچھ بھی ان اسباق میں مواد موجود ہے اس کو آپ کو پڑنا ہے اب آئیے مکمل طور پر ہٹایا گیا مواد کون کون سا ہے اس کو دیکھیں یعنی یہ ٹیم جو ٹاپکس ہیں یہ مکمل طور پر ہٹایا گئے ہیں کتاب میں موجود ہیں لیکن آپ کو انہیں پڑنا نہیں ہے حیران کا ذاپتہ پھر مختص علمِ ہنسا جسے کوڈینیٹ جوومیٹری کہتے ہیں پھر دو متغیوری خطیم اساباتیں یہ تین ٹاپکس کو امسال آپ کو مکمل طور پر نہیں پڑنا ہے اب وہ اسابات جن میں بلکل کٹوٹی نہیں کی گئی ہے وہ ہیں نظامِ عیداد اقلی دسی علمِ ہنسا خطوط اور زاویے کسیر رکنیا تشکیلات متوازل ازلہ اور مسلسات کے رکباجات شماریات اور احتمال تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ آٹھ اسواک یا چپٹرز یا ٹاپکس سے کسی بھی مواد کو ہٹایا نہیں گیا ہے جبکہ مسلسات چارزلی دائرے اور ستیر اقباجات اور حجوم سے اتنے حصے کو ہٹایا گیا ہے جس کا تذکرہ جو ہے یہاں کیا گیا ہے اور یہ تین جو ٹاپکس ہیں انہیں مکمل طور پر امسال آپ کو پڑھنا نہیں ہے یہ نوٹ کرنے آپ نوٹ کر کے اپنی بیاز میں نوٹ کر کے رکھیں اور اپنی جو کتابیں آپ لے کر کے گئے ہیں ان میں پارٹ ون میں کون سے اسباک آ رہے ہیں اور پارٹ ٹو میں کون سے اسباک آ رہے ہیں اس کو بھی جو کتاب میں بھی نوٹ کر کے رکھ لیں اب اس کے بعد اگلے ویڈیو سے ہم انشاءاللہ نظام اعداد کا جو پہلا سبق ہے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں